ہلو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ کڑھائی پنیر بنانی کی ریسے پی شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹی سا کڑھائی پنیر کیسے بنانا ہے کڑھائی پنیر بنانی کیلئے سب سے پہلے ہمیں اس کا خوشبودار مسالہ بنانا ہے تو پین میں ایک ٹیسپون سابودھنیاں ڈالیں گے ایک ٹیسپون زیرہ ایک ٹیسپون سوف اور ایک ٹیسپون کالی مرشے اور دو سے تین ہری لائچی ڈالیں گے اور انہیں ہلکا سا ڈرائی روسٹ کر لیں گے ان کا کلر چینج نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا ڈرائی روسٹ کرنا ہے اور مکسی کے جار میں ڈال کر اس کا ایک دردرہ سا پاودر بنا لیں گے اور اب کڑھائی میں ایک ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے اور جب تیل ہلکا سا گرام ہو جائے گا تو ہمیں اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز اور ایک میڈیم سائز کی شملہ میڈز کو کیوبز میں کٹ کر کے ڈالنا ہے اور میڈیم فلیم پر ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیتے ہیں اور پیاز اور شملہ میڈز کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے تو اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور اسی کڑھائی میں ہمیں ایک ٹیبل سپون تیل اوڈ ڈالنا ہے اور اس میں پنیر کو فرائی کر لینا ہے تو یہ تین سو گرام پنیر ہے اسے بھی ہم میڈیم فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیتے ہیں اور پنیر کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اب ہم اسے بھی نکال لیتے ہیں اور کڑھائی میں ہمیں اب آدھا کپ تیل اور ڈالنا ہے اور جب تیل ہمارا ہلکا سا کرام ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ڈال دیں گے اور ایک تیز پتہ ڈالیں گے اور اسے ہلکا سا فرائی کر لیں گے اور اسی کے ساتھ میں ایک میڈیم سائز کی پیاز کا پیسٹ ڈالیں گے اور پیاز کو ہمیں لائٹ پنک ہونے تک فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھئے پیاز ہماری لائٹ پنک ہو گئی ہے تو اب ہمیں اس میں کچھ مسالے شامل کرنے ہیں تو ایک ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون لال میڈز پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ایک چوتھائٹ ٹی سپون اس میں ہلز ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون ادرخ لحسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون کسوری مہتھی اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے اور یہ تین میڈیم سائز کے ٹاماتر کا پیسٹ ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور ٹاماتر کو مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک اس میں تیل نظر نہیں آ جاتا اور یہ دیکھئے مسالے کو ہم نے تین سے چائے منٹ کے لیے ہائی فلم پر بھون لیا ہے اب ہم نے جو مسالے ڈرائی روست کرے تھے اس کو میں نے دردرہ سا پیسٹ لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہمیں اس میں ڈالنے ہیں دس سے بارہ کاجو کا پیسٹ تو دس بارہ کاجو کو میں نے مکسی کے جار میں ڈال کر تھوڑا سا پائن ڈال کر پیسٹ لیا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ملا لیں گے اسے اچھی طرح سے اور اسی کے ساتھ میں دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں فریش کریم ڈالیں گے یا پھر دودھ کی ملائی ڈالیں گے اور اب ہم اسے پھر سے بھون لیں گے جب تک اس میں تیل نظر نہیں آ جاتا اور یہ دیکھئے کاجو کا پیسٹ اور کریم ڈال کر ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں پیاز اور شملہ میڑ سے ایٹ کر دینی ہے جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی اور اسی کے ساتھ میں ہم اس میں پنیر بھی ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے اور اب ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں گے تو پانی ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اسے پانچ منٹ اور پکائیں گے تو اس بات کا دھیان رکھے گا کہ پنیر کو زیادہ نہیں پکانا ہے اور پانچ منٹ ہو گئے ہیں کڑھائی پنیر کو لو فلیم پر پکتے ہوئے اب ہم اس میں دو سے تین ہری ملشے ڈال دیں گے بیچ سے کٹ کر کے اور تھوڑے سا ہرہ دھنیا ڈال دیتے ہیں ملا دیں گے اسے اچھی طرح سے اور اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے سرف کر لیں گے اور بہت ہی شاندار ہمارا کڑھائی پانیر بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور آپ نے دیکھا اسے بنانا بھی کتنا آسان ہوتا ہے تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اس آسان سے کڑھائی پانیر کی ریسپی کو اور سرف کیجئے گا اپنی پسند کی روٹی کے ساتھ میں اور اگر ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہنگز فر واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ